بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج ہم الڈجبرہ سٹارٹ کریں گے اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایف پی ایس سی نے اب جو نیا سیلیبس ایشو کیا ہے سپیشلی بات کروں انسپیکٹر ایف آئی اے اور انسپیکٹر اے ایس ایف اس کے علاوہ ایسسٹنٹ ڈائریکٹر اے ایس ایف کا جو سیلیبس ایشو کیا تھا ایف پی ایس ای نے اس میں سپیشلی میتھمیٹکس کو کانٹیکٹ کیا ہے اس میں پہلے بیسک اریتمیٹک کا نام لے دیا جاتا تھا جبکہ ابھی اس میں الڈجبرہ وغیرہ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے بیسک اریتمیٹک کا نام شامل کیا گیا ہے تو بیسک اریتمیٹک مین بیسک میتھمیٹک میں اریتمیٹک مین وغیرہ کا نام لیا گیا ہے تو ہم نے ان کو الگ سے ہر ایک ٹاپک جیسے کہ الڈجبرہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہمارا ہوگا اریتمیٹک مین اس کو شروع کریں گے اور اس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں بیسکلی ہم ان کو کور کریں گے تو سپیشلی میں آج اگر سٹارٹ میں ہی بتا دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے میتھمیٹکس کے ساتھ ایف ایسی وغیرہ کیا ہوا ہے ایف ایسی ہیں یا بی ایسی ہیں ان کو اس کور سے یا اس پارٹ سے کوئی اتنا سروکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ الریڈی ایڈوانس قسم کی میتھمیٹکس کر چکے ہوتے ہیں تو سٹیٹسٹکس کا جو پارٹ ہے اریتمیٹک مین والا وہ شاید انہوں نے نہ کور کیا جو میتھمیٹکس کے ہیں اور جنہوں نے سٹیٹسٹکس پڑھی ہوئی ہے تو ان کے لیے اریتمیٹک مین وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہم سٹارٹ میں سے ہی جو سادہ چیزیں ہیں ان کو کور کرتے ہوئے ایڈوانس چیزوں کو بھی ہم لے کے ساتھ چلیں گے مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا میتھ جن کا ویک ہے جنہوں نے پڑھا نہیں ہے اور ان کی کنسپٹ نہیں ہے ہم نے کنسپٹ بھی بیلڈ کرنا ہے اور اس ایڈیا کو کور بھی کرنا ہے ہمارا مین جو ٹارگٹ ہے تو اس لیے جنہوں نے ایڈوانس قسم کی میتھمیٹکس کی ہے ان کے لیے ٹیٹوریل یا لیکچر یا لیسن کام کا نہیں ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ الڈیبرا اتنا ایڈوانس میں کیسے سیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ زیر اس بات ہے ایک کارامت لیسن ثابت ہوگا اور اس طریقے سے ہم ٹاپک جب ہمارے کمپلیٹ ہوتے جائیں گے تو ہم ان کے کوئیز جو ہیں وہ ویب سائٹ پر کنڈکٹ کریں گے ویب سائٹ کا جیسے کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا اکثر کو کہ ہم کمپلیٹ کورس صرف اور صرف ویب سائٹ پر ہی آفر کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ٹیٹوریل کچھ نہ کچھ آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے اس میں پاٹسپیٹ نہیں کیا ہوا تو ان کو بھی پتا چل جائے کہ ہم اپنا کورس لے کے چل رہے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کے درو آن لائن ہی ہمارا سارا کا سارا لرننگ کا پروسس ہے لیکچرز اور کوئیزز اور جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو ویب سائٹ ہوتے ہیں اور ویب سائٹ کا اڈریس ہے www.harvard harward academy.com harvard academy.com تو اس پہ ہمارا کمپلیٹ سیلیبس آپ حصل کر سکتے ہیں تو آج ہم صرف تین question basically کریں گے algebra کے تو question number one ہمارا ہوگا اور بہت basic سے ہم start کریں گے x minus 5 is equal to minus 13 تو اب آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ جو basic آپ کو بات بتائی جائے آپ نے اس کو memorize کرتے رہنا ہے اب یہ algebra میں یہ جو equal کا sign ہے بہت important ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اس کی right side اور left side پہ جب بھی ہم move کریں گے تو کچھ اصول ہوتے ہیں جو کچھ جو rule ہیں algebra کے وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اب دیکھیں اس side پہ x minus 5 ہے اس side پہ x صرف minus 13 ہے اب آپ کے پاس دو option ہے یا تو x is equal to یہ minus 5 جو ہے اس side پہ چلا جائے اور یہ بن جائے positive یعنی کہ minus 13 plus 5 یہ option بھی ہے یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ x minus 5 ادھر ہی رہے اور minus 13 جو ادھر آ کے plus 13 میں ہو جائے یہ بھی ہو سکتا اور ادھر zero رہ جائے دونوں option میں سے کوئی بھی آپ avail کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر کون سے ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس variable ہوتا ہے variable کیا ہوتے ہیں x y z کوئی بھی ہوتا ہے تو یہ variable ہوتا ہے اب اس میں اس question میں صرف ہمارے پاس ایک variable x ہے تو variable کو ایک side پہ رہنے دیں اور number جو ہیں وہ ان کو دوسری side پہ لے کے چلے جائیں x is equal to minus 13 plus 5 اور آپ نے یہ یاد رکھنا x is equal to یہ minus کا 13 ہے اور یہ plus کا 5 ہے تو یہ minus ہو جائے گا یعنی کہ minus 13 میں سے plus 5 جو ہے وہ minus ہوگا تو ہمارے پاس چونکہ minus 13 بڑا ہے تو اس کا symbol بھی minus میں آ جائے گا اور 13 میں سے 5 minus کریں تو 8 آتا ہے تو ہمارا answer ہو جاتا ہے x is equal to minus 8 ٹھیک ہے آگے ہم کرتے ہیں question number 2 اور یہ ہے n plus 4 is equal to sorry n plus 4 is equal to minus 8 تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ابھی آپ کو بتایا question number 1 میں کہ number اور variable x a سے لے کے n تک z تک کوئی بھی آتا ہے آپ کے پاس یہ variable ہوتے ہیں اچھا variable ایک سائٹ پہ رہنے دیں دوسری سائٹ پہ numbers کو لے کے چلے جائیں non variable n is equal to minus 8 تو یہ plus 4 تھا left side پہ right side پہ جب اس کو لے کے جائیں گے تو minus 4 ہو جائے گا تو یہ بھی minus کا یہ بھی minus کا n is equal to minus رہیں اور یہ بھی minus کا اور یہ بھی minus کا تو اس میں کہ یہ دونوں آپس میں add ہو جائیں گے جب number کی symbols ایک جیسے ہوں تو add ہوتے ہیں جب مختلف ہوں یعنی کہ جس طرح پچھلے question میں ایک plus کا تھا ایک minus کا تھا تو جس جو digit بڑا ہوگا جو number بڑا ہوگا اس کی symbol آ جائے گی اگر دونوں number کی symbol same ہے تو پھر وہ symbol آ جائے گی جیسے minus minus 8 اور minus 4 تو symbol minus کی رہے گی اور یہ دونوں آپس میں add ہو جائیں گے 8 plus 4 is equal to 12 تو اگر یہ دونوں plus کے ہوتے تو ہم نے یہاں پہ plus کا n is equal to minus 12 اس کے بعد ہم question number کرتے ہیں 3 یہ ہمارے پاس 4 x is equal to 128 ہیں basic چیزیں لیکن آپ نے انہیں اصولوں پر چلتے ہوئے مشکل question آگے چل کے attempt کرنے اب بھی ہمارے پاس variable 1 ہے اور اس variable کے ساتھ multiply کر رہا ہے 4 یعنی کہ ہمارے پاس invariable کی تعداد 4 x یعنی کہ x 4 time ہے آچھا اب variable کو ایک سائیڈ پر رہنے دیں یہ number جو ہے ادھر multiply کر رہا ہے 4 x سے multiply کر رہا ہے اب اس کو جب ہم right سائیڈ پر لے کے جائیں گے تو یہ جا کے ادھر کا جو پہلے کا number ہوگا اس سے divide کر جائے گا تو ہم اس equation کو لکھ سکتے ہیں x is equal to 128 by 4 ٹھیک جی اور اس کو آگے چل کے 128 by 4 کو divide کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے x equal to 3 2 یعنی x equal to x جی بلکل ہمارے پاس x equal to 32 تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ question solve ہو جاتا ہے ہمارا answer x equal to 32 صرف ہم نے کیا کیا 4 جو multiple کر رہا تھا right side پہ جا کے divide ہو گیا تو آج کا ہمارا tutorial یہاں پہ ہم اس کو close کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ تین جو basic چھوٹی چھوٹی باتیں کی آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اور اس طریقے سے ہم آگے چلتے ہوئے algebra کو complicated جتنے ہمارے question جتنے بھی algebra میں چیزیں آتی ہیں ان کے ہم concept بھی build کریں گے اور اس طریقے سے پھر میں آپ کو practice material بھی بھی کرو گا جس سے percentage ratio algebra اور arithmetic mean اس نے شامل کی ہے تو اس میں آپ کو tackle کرنا آسان ہو گیا ہے تو آپ پورا اچھی گریب ہو سکتی مجھے جزت دیجی اللہ حافظ